اللہ عنہم و رضو عنہ ذا لکل من خشی ربہ مجد ہے ہماری الگ کیوں بنائی گئی اس کا جواب تو شیخ نے پوری اچھی طرح دے دیا بات ایسی ہے پہلے کبھی لکھتے بھی نہیں تھے آل ادیس مجد مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آنکھیں پریشان ہو جاتا ہماری مجد میں اور بھاگ جاتا ہے وہ ہو سکتا اس کو بھی سہولت پہنچانے کے لئے بھئی آل ادیسوں کی مجد ہے تم اگر تمہاری نماز نہیں ہوتی کہیں آگر جا کر پڑھ لو ہم تمہاری نماز خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا اس لئے بھی ہو لہذا یہاں کوئی غیر شریع کام نہیں ہوگا میلات کے لئے آگے کوئی کہ سب میلات کرنا چاہتے ہیں اس مجد میں بھئی آل ادیس مجد ہے اس کے قانون ہے یا میلات وغیرہ نہیں کی جاتی ہے اس طرح کی باتیں رمضان میں آگے کہ سب بھی سرکات بڑا اور بارہ رکات بھئی آل ادیس مجد ہے یہاں تو کتاب و سنت کے مطابق ہوگی چودہ شابان کے ایک مرتبے میں تھا دلی کے اندر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے وہ تھی تیرہ شابان بعد میں جب امام نے اعلان کیا تو لوگ سمجھ گئے چودہ شابان ہے سب صاحب نہا دھو کے کپڑے ہپڑے پہن کے ہیتر مل کے سرما لگا کے آگے دیر دو ہزار آدمی سے زیادہ ہوں گے اور اس وقت یہی سید احمد بخاری تھے امامت اس دن کہنے لگے صاحب امام صاحب نکلو نماز پڑھا کہ نہیں بھی آج تیرہ ہے چودہ نہیں ہے نہیں نہیں ہم لوگ کپڑے پہن کے آگے آپ ہم کو پڑھانا پڑے گا یہ گھنٹے تک سمجھانے کی کوشش کی نہیں مجبور اگر وہ شابان کی نماز پڑھائے بیدیتی نماز صاحب ہم لوگ پہن کے آگے اگر ان کو معلوم ہوتا کہ صاحب یہاں شابان وغیرہ نہیں کرتے تو نہیں آتے تھے وہ تو بہرحال مسجدیں الگ بنائی گئی ہیں سنت کی حفاظت کے لیے آمین بولنا رفع لیدین کرنا یہ سب سنت ہیں آپ اپنی مسجد میں اجازت نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہم اپنی مسجد بنا کے سنت کو زندہ کرتے ہیں جہاں سنت کو زندہ کرنے کا موقع نہیں ملا تو بنایا تو ہماری مسجد میں کسی کو روکا نہیں جاتا ہے آنے سے لیکن دوسرے لوگ ہم کو روکتے ہیں لیکن ہمارے مسجد میں سب ہوتا نہیں ہم سنت کی حیاء کے لیے سنتوں پر عمل کرنے کے لیے مسجد بنائے ہیں کسی کو مانا کرنے کے لیے روکنے کے لیے نہیں بھائی ہماری مسجدیں سب کے لیے کھلی ہیں آئیے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے گا اللہ توفیق دے و آفر دعونا